قلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو سعودی عرب کے ایک معروف ٹکٹاکر محمد بن مرسل کا سر کلم کر دیا گیا پورا سعودیہ اس نوجوان کے لیے غمزدہ ہو گیا محمد بن مرسل نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ اسے قانون کے مطابق سرعام سر کلم کرنے کی سزا سنائی گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کیا محمد بن مرسل بے گناہ تھا کیا سعودی عدالت نے غلط فیصلہ سنایا آج اب آپ کو محمد بن مرسل کے گناہ اور اس کی سزا سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کو اسلامی سزاؤں کے نفاظ کے حوالے سے پوری دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے ان سخت سزاؤں کے اطلاق پر جہاں مغربی ممالک سعودی عرب کے نظامیں انصاف اور اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ عمل قرار دیتے ہیں وہی مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرعہ نہائیت کم ہے تاہم ان سخت سزاؤں کے باوجود اکثر اوقات سعودی عرب میں حیران کن واقعات رنما ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا جس نے پورے سعودی عرب کو غمزدہ کر دیا یہ واقعہ ایک معمولی تقرار سے شروع ہوا مگر اس تقرار کے نتیجے میں ایک کزن نے دوسرے کزن کو قتل کر دیا جس نوجوان نے اپنے کزن کو قتل کیا اس کا نام محمد بن مرسل ہے اور اس نے اپنے کزن موید بن عبداللہ کو معمولی تقرار اور جھگڑے کے بعد قتل کیا اگرچہ یہ دونوں نوجوان آپس میں کزن تھے تاہم ان کے قبیلے الگ الگ بتائی جاتے ہیں یہ دونوں کزن ٹک ٹاکر بھی تھے اور سعودیہ بھر میں مشہور تھے اس قتل کے بعد محمد بن مرسل کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا ستمبر کے آوائل میں سعودی عدالت نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنائی اور اس کا سر تن سے جدا کرنے کی ہدایت کی جس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے موید بن عبداللہ کے قبیلے کو صلح کی پیشکش کی اور ودیت میں اکباری رقم جائداد اور بشمار چیزیں دینے کا وعدہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے قبیلے کے نوجوان جانی محمد بن مرسل کی جان بخش دی جائے اور قصاص کے طور پر اس کا سر کلم نہ کیا جائے چونکہ سعودی عرب میں عدل و انصاف کا نظام اسلامی قوانین پر قائم کیا گیا یہی وجہ ہے کہ وہاں قتل کا بدلہ صرف اور صرف قتل ہی ہوتا ہے کچھ ایسا ہی محمد بن مرسل کے کیس میں بھی ہوا دوستو اگر ہم اسلامی نظام انصاف کی بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب و لزت کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے اسی طرح اگر لڑائی جگڑے میں کوئی شخص کسی کے آزا کو نقصان پہنچاتا ہے تو بدلے میں اس کے آزا کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا جس کی تفصیل اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ آنک کے بدلے آنک کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو اکل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے نظام میں اصل زندگی ہے اگر ہم اس حکم کی مسلحت پر غور کریں اور اس کے پیچھے پوشیدہ دانائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک سخت سزا معاشرے کے باقی بگڑے ہوئے اور نافرمان افراد کو سیدھی راہ پر رکھنے کا کام کرتی ہے اور سخت سزا کا خوف انہیں ایسے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ محمد بن مرسل سے سرزد ہونے والے گناہ نے اس کا سر کلم کروا دیا محمد بن مرسل کے قبیلے نے موید بن عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائدات اور رقم اور ان کے خاندانی ورثے کی تمام قیمتی اور نادر چیزیں پیش کی لیکن موید بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور قصاص پر زور دیا تاہم محمد بن مرسل کو اس کے جرم کی سزا قانون کے مطابق دی گئی ناظرین سعودی عرب کا نظام انصاف ہمارے لئے ایک مثال ہے کہ وہاں متاثرہ خاندان یعنی موید بن عبداللہ کے خاندان کو کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی کسی شخص نے ایسی کوشش کی البتہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں اور عزتدار افراد نے موید بن عبداللہ کے قبیلے کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھی اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں بھاری رقم اور ودیت کی پیشکش بھی کی اور قاتل یعنی کہ محمد بن مرسل کی ماں نے اپنے بیٹے کو فانسی پر بھیجنے سے پہلے گلے لگا کر زاروں کتار روتے ہوئے پیار کیا ان مناظر نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے افراد کو بھی رنجیدہ کیا عرب ممالک سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہیے بات صرف یہیں پر نہیں رکھی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے بھی مقتول کے خاندان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے باپ کی معافی کی التجاہ کی لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے وہ اب گزرنے والے ہیں اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام پیشکشوں اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بلاخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کا سر کلم کر دیا گیا سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھنونے جرائم کی شرعہ نہائیت کم ہے کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں دوستو اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسرے ممبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ اے عمر مال غنیمت میں سے جو تقسیم ہوئی تھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بنا ہوا کرتا تم نے پہن رکھا ہے لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا تم نے سب کو ایک ایک چادر دی تو کیا تم نے اپنے لیے دو چادریں رکھی تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلائیا اور کہا کہ حاضرین یہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے اسے بھی ایک چادر ملی تھی چونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا آپ اس کی گواہی لے سکتے ہیں جس کے بعد عبداللہ بن عمر نے گواہی دی اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جن کے روب اور دب دبے سے پورا عالم کفر آج بھی کامتا ہے اور جن کی نافذ کردہ اصلاحات آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں موجود ہیں اسی طرح چوتے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہو عدالت میں ایک یہودی کے مقابلے میں پیش ہوتے ہیں اور باوجود اس کے کہ یہودی نے ان کی زرہ چرائی لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں یہ ہے اسلام کا انصاف جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نویت میں سخت ضرور ہیں لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو دوبارہ ایسے کسی جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی اسلامی نظام نافذ کرنے والا حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستانی معاشرہ بھی امن کا گیوارہ بن سکے آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان